اسلام علیکم ناظرین کپ سی ایس ایس انٹرویو سیریز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوس مرزا عمران مختار ناظرین آج ہمارے صد ایک ایسی سی ایس ایس کالیفائر موجود ہیں جنہوں نے سی ایس ایس دوزار اٹھارہ میں پورے پاکستان میں بائس پی پوزیشن حاصل کی اور پولیس سرویس آف پاکستان میں ایلوکیشن حاصل کی اور وہ پاکستان ہی اس سیکنڈ ان پی ایس پی اور پنجاب ہی اس سیکنڈ ان پی ایس پی آئیے بات کرتے ہیں ایک انتہائی قابل آدمی جناب احمد طلعہ والے سے سر ویلکم تو در شور سر تینکیو سو مچ میرا صاحب بڑا میں مشکور ہوں آپ کا اور کپس انتظامیاں کا بالخصوص آپ کا آپ سے بڑی دیرینہ دوستی ہے آپ کا حکم تھا ہمیں پھر آنا ہی تھا اور بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس لائک سمجھا اور ایک بات جو کہ میرا خیال ہے میں بلکل انٹرویو کے پہلے خیر اسے انٹرویو تو نہیں کہیں گے ایک بات جو اس گفتگو کے بہت پہلے میں آپ تمام لوگ کے لئے واضح کرنا چاہوں تمام ناظرین کے لئے وہ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں گے آج کے بہت زیادہ اونسٹ اپینین دیں اجازت ہے نا سارے دارے کی جانب سے یہ جو انٹرویو کنڈکٹ کرنے کا مقصد ہے کہ اس کی طرف سے وہ صرف اور صرف آپ کا جو سی ایس ایس جنرنی اور ایکسپیرینس ہے وہ شیر کرنا ہے بلکل اس لئے آپ we want you to be very candid and we want you to give very honest بڑی یہ نہایت ہے آپ کی مردہ صاحب تو بس پھر اس لئے ناظرین سے ایک درخواست ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو بری لگے یا آپ کے مند پہ گرانگ گزرے تو پیش کی معذرت میری طرف سے بھی اور پھر مردہ صاحب کی طرف سے بھی تو میرا خالہ بات شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کی اپنی شاندار کامیابی پہ آپ کی کیا احساسات میں مردہ صاحب ایک بات بڑی مشکل ہے کہ احساسات بیان نہیں ہو سکتے مگر میں کوشش کروں گا ایک بڑا خوبصورت شیر میرے ذین میں آ رہا ہے کہ کبھی جو خواب تھا وہ پا لیا ہے مگر جو کھو گئی وہ چیز کیا تھی کہ ایک وقت پہ آپ ایک چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ مل جانی بہت ضروری ہے اور اللہ کا بڑا کرم ہے بڑا حسان ہے مولا کا کہ وہ مل بھی گئی اور ایک بڑی خوشی ہے اور سب سے بڑھ کر آپ کو ایک جوب سیکیورٹی رہتی ہے ایک کیریئر کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کس طرح سے پاکستان میں آج کل نوکریوں کے مواقع موجود نہیں ہیں تو ان تمام میں ایک اچھی نوکری ہے ایک اس کے ساتھ ساتھ نوکری کے ساتھ ساتھ آپ کو ملک و قوم کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے تو بڑی خوشی ہے بڑا کمپیٹیشن تھا اور مولا نے سرخ رو کیا تو لاک لاک شکر ہے مولا کا اور ان تمام لوگوں کا بالخصوص اب سے پہلے تو اپنی فیملی کا ہی آپ شکریہ ادا کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کو برداشت کرتے ہیں یا پھر ان دوستوں کا جو آپ کا حوصلہ بدائی رکھتے ہیں یا پھر اگر کبھی کبھار کسی کی کوئی میرا خیال ہے محبوبہ ہو تو اس کا بھی شکریہ ادا بن جاتا ہے کیونکہ وہ بھی بہت حوصلہ بدائی رکھتی ہے تو ان تمام احباب کا کہ جنہوں نے حوصلہ بنائے رکھا یہ سب ان کی نیکنیتی کہلی جیے یا ان کی محنت کہلی جیے ان کا بھی سمر ہے باقی مولا کی دین ہے ہمیں تو اور زیادہ اس کے ساتھ ساتھ موڈسٹ ہونا چاہیے باقی بہتر ماشاء اللہ اتنی شاندار کامیابی what was your motivation behind all this journey your motivation to join civil service موٹیویشن ایساچ میرے خیال میں چند ایک لفظوں میں بتانا تو بڑا مشکل ہوگا مگر یقینا یہ تھا ہمیشہ سے ایک چیز سوچی تھی کہ جو کرنا ہے پورے من کے ساتھ کرنا ہے نہیں تو نہیں کرنا تو اسی لیے یہی ایک وجہ تھی کہ جب بھی کہیں پہ آپ کے کیا کہلیں جذبات دولتے ہیں تو دوبارہ سے آپ کے ذہن میں اپنے سے کیا ہوا ایک قرار آ جاتا ہے کہ ہم نے تو وعدہ کیا تھا کہ جو کرنا ہے پورے من سے کرنا ہے یہ لہجے کی تھکن اور دل کی تھکاوٹ بیچ میں نہیں آنے دینی ہمیشہ اپنے جذبے جوان رکھنے ہیں تو بس یہی ایک موٹیویشن تھی اور میرے خال میں ہونی بھی یہی چاہیے کیونکہ آپ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے جب تک کہ آپ اپنے ساتھ کیے وہ یہ قول قرار کو ہی پورا نہیں کر سکتے تو بس یہی ایک چیز کار فرما رہی ہمیشہ سے کہ جب بھی کبھی لگا کہ بڑا مشکل مرحلہ ہے اپورچونٹی کاؤسٹ بہت زیادہ ہے اور وقت بہت لگتا ہے ان تمام چیزوں پر آپ بھی جانتے ہیں تمام سی ایس ایس پیرنٹس یا جتنے بھی کالیفائیڈ لوگ ہیں وہ تمام جانتے ہیں کہ وقت ایک بہت بڑا پہلو ہے اس کے اندر جو کہ کار فرما رہتا ہے مگر پھر بھی وہ ہی تھا کہ جب ایک دفعہ ایک چیز سوچی ہے تو پھر وہ وہ وقت ہنس کے بھی گزارنا ہے رو کے بھی گزارنا ہے تو بہتر ہے کہ ہنس کے گزار لیتے ہیں تو بس اسی چیز کی وجہ سے چلتے رہے اور پھر مولا نے سرخرو بھی کیا سر قولٹی ایڈوکیشن بیک گراؤنڈ کو آج کل کمپیٹیو ایگزیم میں ایک پری ریکزیٹ سمجھا جاتا ہے آپ کا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کیا ہے میرا ایڈوکیشنل بیک گراؤنڈ کچھ اس طرح ہے کہ میں نے میٹرک کیا میں بنا دی طور پر شکرگڑ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں ابھی بھی وہاں پہ ہی میری رہائش ابھی بھی شکرگڑ ہی ہے تو میٹرک میں نے شکرگڑ سے کیا اس کے بعد پھر میں ایف ایسی پری انجنرنگ کے لیے گرمنٹ کالی یونیورسٹی آ گیا پھر گرمنٹ کالی یونیورسٹی کے بعد میں نے سیول انجنرنگ یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں داخلہ لے لیا تو یہی زیادہ تر پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے ہی میں پڑا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تعلیم کے ساتھ کوئی دوسرا کام کیا تو وہ یہ کہ یونیورسٹی کی مجلس مباحثہ میں بڑے ہم پیش پیش رہے اور وہاں پہ پریزڈنٹ بھی رہے تو اس کے علاوہ کالیٹی ایڈوکیشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو بات تو آپ نے بلکل بجا کہی ہے کہ کالیٹی ایڈوکیشن بہت ضروری ہے اس تمام مقابلے کے امتحانات کے لیے در حقیقت نظام ہی کچھ اس طرح سے وضع کیا گیا ہے اب یہ اگر ہم اس کو بڑا تفصیلا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ بات بلکل صحیح ہے کہ میاری تعلیم بہت ضروری ہے مقابلہ جات کے امتحان کے لیے مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا میاری تعلیم سب لوگوں کو میسر ہے مگر اس دور میں یا اس ان حالات میں ہم دیکھتے ہیں کہ میاری تعلیم آپ کی جیب پر منحصر ہے اس طبقاتی تقسیم والے معاشرے میں جب دیکھتے ہیں کہ باقی تمام وسائل کی طرح میاری تعلیم بھی کچھ لوگوں کے پاس ہی مرکوز ہے تو پھر یقیناً ان لوگوں کو فائدہ ہوگا مگر کہیں نہ کہیں پہ مجھے لگتا ہے کہ آپ محنت لگن یا کچھ سیکھنے کی نیت رکھیں تو آپ ان مقابلہ جات کے امتحانات میں اچھی کارگردگی کر سکتے ہیں اور اس لیے مایوس نہیں ہونا چاہیے محنت کرتے رہنا چاہیے مولا ضرور پھل دیتا ہے سر جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ انجینئی یونیورسٹی میں ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا حصہ رہے ہیں اور ماشاءاللہ آپ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں اور آپ نے ڈیبیٹس میں کافی نیشنل لیول پہ بھی پرائیسز جیتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کا ڈیبیٹنگ سوسائٹی کا ایکسپیرینس تھا اس نے آپ کو ہیلپ کیا ہے اس ایکزیم میں بلکل میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں کیونکہ ہم انجینئیرنگ کے طالب علم ہیں ہمیں بیم کولمز کے علاوہ کچھ زیادہ نہیں پڑھایا جاتا اور در حقیقت میرا خیال ہے پتہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو یہ صرف اور صرف مجلس مباستہ یعنی کی ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہی تھی جس کی بدولت مختلف موضوعات پر پڑھنے کا موقع ملا مختلف مزامین کو پڑھنے کا موقع ملا مختلف لوگوں سے سیکھنے کا موقع ملا سب سے بنادی طور پر یہ چیز ہے کہ ہماری جتنی بھی ہم دیکھتے ہیں سیٹنگ آج کال ہے یہ سب فارمل ایڈوکیشن پر بیس کرتی ہے جبکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ مجلس مبایسہ چاہے وہ میری جامعہ کی ہے یا کسی بھی دوسری جامعہ کی مجلس مبایسہ ہے ان سب میں بہترین چیز یہ ہے کہ وہاں پہ بڑا غیر رسمی طریقہ کار ہے سیکھنے کا آپ اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں آپ اپنے ساتھ والوں سے سیکھتے ہیں اور بساوقات تو آپ اپنے چھوٹوں سے بہت اچھی باتیں سیکھ جاتے ہیں تو میرے خیال میں وہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا کہ جس کی بنیاد پر مجھے یہ لگا کہ اس امتحان میں مجھے بیٹھنا چاہیے اور میرا خیال ہے تحریری امتحان سے لے کے انٹرویو تک ہر چیز میں وہ والا پہلو بڑا مددگار رہا میرے لئے تو سر آپ نے جو ہے اپنی انجننگ مکمل کرنے کے بعد اس کی امتحان کی تیاری کب شروع کی تھی میں نے امتحان کی تیاری شروع کی تھی تقریبا دو ہزار سولہ اگست میں یا جولائے میں اس سے پہلے میں ایک جگہ پہ نوکری کر رہا تھا وہاں سے پھر میں نے نوکری چھوڑی دو ہزار سترہ کی اٹیمٹ کے لئے اٹیمٹ دی پھر دوبارہ میں نے اپنی نوکری شروع کر دی مگر اس دوران ایسا ہوا کہ میں فیل ہو گیا تو فیل میں ایسے میں ہوا مگر اوور آل بھی میرے کوئی ریٹن میں اتن اچھے مارکس نہیں تھے تو جب میرا ریزلٹ آیا تو اس وقت بھی میں نوکری ہی کر رہا تھا تو یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیاری اور نوکری یہ ساتھ ساتھ ہی چل رہے تھے میرے مگر پھر دوسری اٹیمٹ تھی اس کے لئے پھر میں نے ہانڈ لی میرا خالد دو دھائی مہینے ہی تیاری کر پایا ہوں کیونکہ اس دوران میرا ایکسیڈنٹ بھی ہو گیا میں اس قابل بھی نہیں تھا کہ میں پڑھ سکوں کیونکہ بہت زیادہ بیٹ ریڈن ہو گیا تھا تو کہہ سکتے ہیں آپ کے دو ہزار سولہ سے ہی یا دو ہزار سولہ کے وست سے ہی میں اس پورے کے پورے نظام یا پورے کے پورے امتحان کے ساتھ وابستہ ہوں تو سر آپ نے جب انسیہ سے دو ہزار اٹھارہ کی اٹیمٹ دی ہے اس کا مطلب ہے کہ تب آپ کو پڑھنے کا موقع صرف دو تین ماہ ملا بلکل دو تین ماہ ہی مجھے موقع ملا مگر میں نے کوشش کیا کہ زیادہ ان کے دن کا زیادہ حصہ میں پڑھتے ہوئے گزاروں تو اس لئے پھر وہ پڑھنے کا دورانی ابھی زیادہ قدر زیادہ ہی رہا باقی جو پہلی اٹیمٹ تھی اس کے لئے کافی تیاری کی ہوئی تھی میرے خال میں وہ بھی کافی زیادہ مددگار ثابت ہوئی تو سر آپ کے جو ہیں وہ سبجیکٹ کیا تھے اور آپ کا سبجیکٹ سیلیکشن کا کریٹیریا کیا تھا اچھا میرے خال ہے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ تفصیلی روشنی ڈالیں کیونکہ آج کل جو نیو ایسپرینٹس ہیں ان کے لئے سب سے بڑا پرابلم یہ ہی ہوتا ہے میرے خال میں یہ سوال بڑا اہم ہے اور بہت اچھا کیا کہ آپ نے مجھے بھی یاد کروا دیا سبجیکٹس میرے بڑے غیر روائتی سے تھے دو سو نمبر کی فیزیکس تھی سو نمبر کا انوارمنٹل سائنسز تھا سو کی سائیکالوجی تھی سو کا انٹرنیشنل لاؤ تھا اور سو کا انڈو پاک ہسٹری تھا تو یعنی کہ یہ کوئی وہ اوور لائپ والا چکر نہیں ہے اس میں ایک جنوب ہے تو دوسرا شمال ہے یوں پکڑ کے میں نے ساتھ ملائے اب ان کو ان کا انتخاب اور اس کے پیچھے وجہ کیا تھی در حقیقت وہ زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے میرا انجینرنگ بیک گراؤنڈ تھا ایف ایسی بھی پری انجینرنگ تھا پھر اس کے بعد اپنی انجینرنگ میں بھی فیزکس وغیرہ پڑے تھے تو مجھے یہ لگا کہ بنسبت انٹرنیشنل ریلیشن یا پولیٹیکل سائنس کے میں فیزکس میں زیادہ بہتر کر سکتا ہوں کیونکہ مجھے پہلے سے اس کا ایک علم ہے اس لئے فیزکس دو سو نمبر یہ ہو گیا پھر انوائرمنٹل سائنسز کیوں رکھا اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ میں نے اپنے انجینرنگ میں ہی دو سمیسٹر انوائرمنٹل انجینرنگ پڑی تھی گو کے انوائرمنٹل انجینرنگ اور انوائرمنٹل سائنسز بڑی مختلف ہیں مگر پھر بھی وہ بنیادی شناسائی تھی میری اس لئے وہ بھی فائدہ ہو گیا پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس انڈو پاک ہسٹری انڈو پاک ہسٹری ایک ایسا مضمون ہے میرا خالقہ ہم تمام کہیں نہ کہیں پہ اپنی تاریخ پڑھتے رہتے ہیں کسی نہ کسی طور سے ہمارے بزرگوں کی وجہ سے یا ہمارے جاننے والوں کی وجہ سے ہمیں اپنی تاریخ کے کچھ نہ کچھ واقعات پتا چلتے رہتے ہیں جس کی بنیاد پر ہم اپنے تائیمی تاریخ کا کچھ نہ کچھ حصہ پڑھتے رہتے ہیں تو اس لئے میرے لئے بہت زیادہ آسان تھا کہ میں برے صغیر کی تاریخ رکھ لوں بجائے کہ امریکہ یورپ یا برطانیہ کی تاریخ رکھوں کیونکہ ایک تو وہ میں نے پڑھے نہیں موسٹن ٹی پارٹی بنی تو اس وقت میرے پرکھیں کیا کر رہے تھے ہاں مگر مجھے یہ سننے کو ضرور ملتا تھا کہ سنتالیس میں میرے پرکھوں کے ساتھ کیا ہوا ستاون میں یہاں پہ کیا ہوتا تھا اٹھارہ سو ستاون کی بات کر رہا ہوں تو اس لئے کہیں نہ کہیں پہ وہ ٹریسز کی صورت میں مجھے ہسٹری ملتی تھی تو میں اس پہ پڑھتا تھا تو اس لئے میں نے کہا کہ یہ جو مضمون ہے یہ میرے لئے زیادہ بہتر ہے میں اس کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے افیلیٹ کر سکتا ہوں مجھے اس کے بارے میں تھوڑی سی خبر بھی اور پلس سب سے بڑھ کر جب بھی کبھی مضمون کا ذکر ہو مضمون کے انتخاب کا مسئلہ ہو تو آپ نے ایک تفریق کرنی ہے محبوبہ اور منکوہہ والی منکوہہ کے ساتھ آپ کو مجبوراً رہنا پڑتا ہے مگر محبوبہ کے ساتھ آپ شوق شوق سے رہتے ہیں تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے اپنی محبوبہ کو چننا ہے کیوں؟ کیونکہ اگر آپ دیکھئے مجھے نہیں معلوم کہ لوگ کتنی دیر پڑ کر پاس ہوتے ہیں مگر میرے خال میں ایک عام سے عام امیدوار کو بھی چھ مہینے تحریری امتحان کی تیاری کرنا پڑتی ہے پھر اس کے بعد چھ مہینے کے وقفے کے بعد انٹرویو کا مرحلہ شروع ہوتا ہے پھر انٹرویو کے چھ مہینے گزر جاتا ہے یعنی کہ کل ملاکت ڈیٹ سے دو سال آپ نے ایک مضمون کے ساتھ وفا کرنی ہے مجھے لگتا ہے محبوبہ کے ساتھ وفا ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے برے صغیر کی تاریخ چننی پھر اس کے بعد آ جاتا ہے انٹرنیشنل لاؤ اب انٹرنیشنل لاؤ رکھنے کی سب سے بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک تن پورے کرنے تھے چھے سو دوسرا یہ تھا کہ کہیں نہ کہیں پہ انٹرنیشنل لاؤ کے بارے میں تھوڑا سا پڑا ہوا تھا کوئی تقریروں وغیرہ میں سنتے رہتے تھے اردگرد کے لوگوں سے پتا چلتا رہتا تھا تو اس لیے اس کی بھی بیسک ہاؤ نو تھی تو وہ بھی رکھ لیا اب آ جاتا ہے سائیکالوجی اب سائیکالوجی بنیادی طور پر ان تمام مضامین سے بلکل مختلف ہے اب اس کو رکھنے کی بنیادی وجہ کیا تھی اردو لٹریچر پڑھتے تھے ہم کافی زیادہ پڑھتے تھے تو اس میں ایک بہت بڑا لکھاری گزرا ہے سادت حسن منٹو اب سادت حسن منٹو کے اوپر کسی نے تنقید لکھی اور اس تنقید میں اس نے سیگمنٹ فرائٹ کا ذکر کیا سادت حسن منٹو کی تحریر کو سمجھانے کے لیے اس نے تمام فرائڈین پرنسپل وہاں پہ بتانے شروع کیے اب تجسس ہوا کہ سیگمنٹ فرائٹ کے بارے میں بھی پڑھ لینا چاہیے تو وہ پھر سیگمنٹ فرائٹ کی وجہ سے پھر سائیکولوجی پڑھنا شروع کر لی تو یعنی کہ جب سائیکولوجی مضمون رکھا تو میں اس کے بارے میں بھی تھوڑا بہت جانتا تھا تو یعنی کہ آپ دیکھیں تو کر کر آکے آپ کے پاس تین عوامل بچتے ہیں مضمون کو چننے کے لیے پہلا جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتا ہو دوسرا جو کہ اپنی ذاتی پسند ہو اور تیسرا جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ باقیوں کے نسبت بہتر کارکردگی کر سکتے ہیں یا بہتر کارکردگی دے سکتے ہیں تو میرا خال ہے یہی تین عوامل ہونے چاہیے ہر امیدوار کے لیے اپنے مضامین کے انتخاب کے لیے برنہ آپ اگر ایک دوسرے سے سن کر یہ والا مضمون رکھ لیا کیونکہ فلانے نے رکھا تھا بلکل 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 وہ ٹھیک ہے ٹرینڈ میرا خال میں فالو ہوتے بھی ہیں لوگ ٹرینڈ فالو کر کے پاس بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے اچھے نمبر بھی لیتے ہیں شاید مجھ سے تو بہت بہتر نمبر لے لیتے ہوں گے مگر مجھے یہ لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں پہ آپ کو اپنے من کا خیال کرنا چاہیے کیونکہ ٹرینڈ کی وجہ سے اگر چار سو لوگ پاس ہوتے ہیں تو آپ یقین جانیے چار ہزار فیل بھی ہوتے ہوں گے تو اس لیے کوشش ہے کہ ایک دفعہ اپنی پسند کی چیز کر کے ضرور دیکھئے مجھے یہ لگتا ہے کہ ضرور فائدہ ہوتا ہے اس چیز کا سر انسرٹینٹی انپردیکٹیبیٹی اس کنسیڈرڈ پارٹ ان پارسل آف دس اگزامینیشن جیسا کہ آپ نے کہا کہ آپ کا ایکشیڈنٹ ہوا اور آپ کو تیاری کرنے کے لیے ٹائم کو ایک مختصر ملا ہم نے دیسمبر میں دیسمبر دوزار سترہ میں تیاری جوہے وہ سٹارٹ کی اور فروری میں امتحان ہوتا ہے اور آپ نے ماشاءاللہ کامیابی بھی حاصل کی تو کیا آپ نے سمجھتے کہ یہ چیز اس نیرٹیو کو سمنٹ کرتی ہے کہ واقعی یہ ایکزام انسرٹین اور انپردیکٹیبل ہے میرے خیال میں آپ جسے غیر یقینی کی صورتحال کہتے ہیں وہ ہمیشہ کیوں پیدا ہوتی ہے آپ یہ دیکھئے کہ جب بھی وسائل کم ہوں گے اور ان وسائل کے لیے لڑنے والے لوگ زیادہ ہوں گے تو کہیں نہ کہیں پہ وہ لوگ جو ان وسائل سے محروم رہیں گے اور وہ لوگ جن کو وسائل مل جائیں گے ان کے درمیان ایک عجیب سی سوچ پیدا ہوگی اور وہ سوچ بڑی ہی مختلف سی ہوتی ہے اور وہ سوچ در حقیقت آپ کے غیر یقینی کیفیت کو ہی جنم دیتی ہے کہ نہ جانے کن بنیاد پر لوگ کو چیزیں ملتی ہیں کن بنیاد پر نہیں ملتی اب میں بات کرتا ہوں یہاں پر میرے خیال میں یہ ایک مقابلے کا امتحان ہے ہو سکتا ہے کہ میں نے بہت اچھا لکھا ہے یا ہو سکتا ہے کہ میرا دن بہت اچھا تھا مگر ممکن ہے کہ اگلے کا دن مجھ سے بھی اچھا ہو ایک تو یہ وجہ ہو گئی دوسری وجہ یہ ہے کہ کچھ مضامین ایسے ہیں جو کہ میرا خیال ہے بارہ ہزار میں سے چار ہزار بچہ یا چار ہزار امیدوار ان ہی مضامین کا انتخاب کرتے ہیں اب جب آپ نے ان مضامین کا انتخاب کر لیا تو پھر آپ آپ نہیں ہیں پھر آپ ان تین ہزار نو سو نینانوے میں سے ایک اور شامل ہوں گے تو چار ہزار بنیں گے تو یعنی آپ جیسے تین ہزار نو سو نینانوے بھی موجود ہیں وہاں پر تو آپ نے خود سے تو لڑنا ہی لڑنا ہے آپ نے تین ہزار نو سو نینانوے سے بھی لڑنا ہے پھر یقیناً ہو سکتا ہے کہ آپ کو کامیابی نہ ملے ان میں سے کسی اور کو مل جائے تو پھر دوبارہ غیر یقینی آ جائے گی تو مضامین کے بارے میں لوگ بہت زیادہ سنسٹیو ہو کے سوچتے ہیں ٹرینڈز فالو کرتے ہیں جس کی بنیاد پر وہ والی کارکردگی نہیں دے پاتے جو کہ میرا خال ہے اگر وہ کوئی اپنی پسند کا مضمون رکھیں تو کارکردگی دے پائیں گے اب پھر یہ تمام چیزیں ملا کر ایک بہت زیادہ غیر یقینی کی صورتحال کو جنم دیتی ہیں ورنہ آپ دیکھیں کہ بسا وقت بلکہ مجھے لگتا ہے زیادہ تر ایسے ہی ہوتا ہے کہ آپ نے اگر اچھا لکھا ہے تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی نمبر مل جاتے ہیں زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے مگر اب یہاں پر ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ آپ نے اگر اچھا لکھا ہے تو ہو سکتا ہے باقی چار سو نے آپ سے بھی بہت زیادہ اچھا لکھا ہوگا تو جب ممتہن آپ کے پرچہ جات کو چک کرنے کے لیے بیٹھے گا تو کہیں نہ کہیں پہ اس کے بھی ذہن میں ریلیٹیو مارکنگ والی چیز چل رہی ہوگی میں نے تین صفوں کا جواب لکھا ہے کسی نے چھے صفوں کا جواب لکھا ہے اور وہ بہت زیادہ اچھی باتیں اس نے کر دی ہیں تو یقیناً وہ تین صفوں والی کم اچھی باتوں کو چھے صفوں والی اچھی باتوں کو زیادہ فوقیت دے گا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ میں یہ سوچتا رہوں گا کہ میں نے تو بہت اچھا کیا مگر میں پھر بھی پاس نہ ہوا میں نے جو اچھا کیا وہ میں نے خود کا اچھا کیا باقیوں کا اچھا کیا تھا وہ ممتہن نے ہمیں بتا دیا ہے تو اس لیے غیر یقینی یقیناً ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ غیر یقینی سے بھی تو لڑتے ہی ہیں ہم سانس سب سے زیادہ غیر یقینی چیز ہے خدا کی دن سب سے زیادہ غیر یقینی چیز ہے مذہب سے بڑھ کر غیر یقینی چیز اور کیا ہے مگر ہم ان تمام چیزوں کے ساتھ جی ہی رہے ہیں تو اس لیے کوشش کیجئے کہ ایک آخری بات جب ہم پہلے سے سوچ لیتے ہیں بڑی غیر یقینی کیفیت ہے باز جی فلانچے نمبر آگے فلانچے نہیں آئے ٹھیک ہے تو پھر ہم اپنا مرال خود پہلے سے گرا لیتے ہیں جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے تو ہم پہلے سے ہی لشکر دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں پھر ہماری ذرا وقت ترتیر کہیں پہ نیزہ کہیں پہ برچی کہیں پہ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ پہلے سے اپنے حوصلے جوان رکھنے چاہیے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں جگہ نہیں دینی چاہیے کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں پہ جا کر آپ کے ہی مرال کو آپ کی ہی سوچ کو خراب کریں گی اور پھر آپ کیا کریں گے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے آپ فیل ہو جاتے ہیں پھر آپ کہیں گے بس یار بڑی انپریڈکٹیبلیٹی ہے یار بڑی غیر یقینی ہے کوئی پتہ نہیں چلتا کون ہو جاتا ہے کون نہیں ہوتا اور پھر جو ہو جاتے ہیں کچھ ہونے والے ایسے ہیں وہ بہیو اس طرح کرتے ہیں کہ they are the chosen ones تو وہ پھر اور زیادہ اس رائے کو جنم دیتے رہتے ہیں تو اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے حوصلے جمع رکھیں اور ایک بڑی مصبت سوچ کے ساتھ جائیں میرے خال میں مصبت سوچ سب سے زیادہ ضروری ہے اس امتحان کے لیے باقی امتحانات کے لیے بھی ضروری ہے سر آپ جو ہے وہ debating society کا حصہ تھے اور آپ کا جو exposure ہے وہ اس پہ تو کسی قسم کا سوال نہیں کیا جا سکتا لیکن باوجود اس کے آپ اپنی first attempt میں ایسے میں آپ کا ایسے ڈراب ہوا وہ کیا وجہ تھی اور next attempt میں 2018 میں آپ نے اس کو کیسے overcome کیا سب سے پہلے تو میرے صاحب یہ جو exposure اور debating سوالی جتنی بھی آپ اتنے اچھے اچھے لفظ استعمال کر رہے ہیں میرے لیے یہ آپ کی بڑی ذرہ نوازی ہے آپ میں ناچیز سا انسان ہوں آپ کی بڑی آپ کا بہت بڑا پنہ ضرف ہے آپ کا باقی جو پہلی attempt کی بات کریں تو یقین کریں کیا اسے کہلیں کہ ہماری یہ نازک انگلیاں کلم کا بوجھ اٹھا کے برقرفتاری سے پننے پر نہیں چل سکتی اب وہ ہوتا یوں تھا دھائی سوال لکھا ہے اور اس نے بول دی یہ پندرہ منٹ رہ گئے ہیں اب وہ پندرہ منٹ میں تو آپ یقین جانئے پندرہ منٹ میں تو دس ہاتھوں میں سلیکے سے نیل پالش نہیں لگتی ریٹ سوال کہاں سے ہوگا ہے ایسے ہی ہے نا تو اب یعنی کہ رائٹنگ سپیڈ بہت کم تھی ایک یہ وجہ تھی جس کی وعیے سے پرچے زادتر پورے بھی نہیں تھے ہوتے اب بات کرتے ہیں ایسے کی اب ایسے کا کچھ یوں تھا کہ اس سال جو مضمون آ گیا تھا وہ تھا گلوبلائزیشن والا ایسے کی کہ کپیٹلیزم ریٹن ایس فروشیس لی ایسے ایور تو اس کے اندرنا اس نے تین چار چیزیں مانگی ہوئی تھیں اور یقین کیجئے کہ مجھے لگتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بڑا انصاف کر جاؤں گا تو میں نے ان تینوں چاروں چیزوں کو اسی طرح سے بیان کرنے کی کوشش کی بڑا زیادہ میں نے کیا کہلے جارگنسہ ہی بنا دیا آخر میں آ کے تو جب میں دیکھے نکلا تو میں نے اپنے دوست سے ڈسکس کیا تو اس نے کہا یار بہترین ہے مگر مسئلہ یہ ہے کہ یہ ریسرچ پیپر تو ہو سکتا ہے یا مارکسس ڈاٹ آر جی کی کرٹیک تو ہو سکتی ہے سرمایہ دارانہ نظام پر مگر یہ سی ایس ایس کا مضمون نہیں ہے تو بس پھر وہی ہوا وہ میرا خیال ہے کہ میں خود بھی شاید کنفیوز ہو گیا وہ لکھتے ہوئے یا میں خود بھی کچھ باتیں بہت زیادہ گسیڑ گیا اور کچھ باتوں کو بالکل نظر انداز کر گیا یا پھر وہ کہلیں کہ وہ تینوں چاروں چیزوں کو ملانے کے چکروں میں ایک ایسا سنگم بنا کہ جس کے اندر کوئی منطق نہیں تھا کوئی بات نہیں تھی تو اس بنیاد پر میرا خالہ میں رہ گیا مگر کہیں نہ کہیں میرے بھی من میں یہ تھا شروع کی تو اس دوران آپ ڈیلی بیسز پہ کتنے گھنٹے جو ہے اپنی تیاری میں سرف کرتے تھے کونسی تیاری کی بات کر رہے ہیں دوسری اٹیمٹ کے لیے جو کی جی بلکہ دوسری اٹیمٹ اچھا ایک تو میرا صاحب میں ان دنوں فریکچر تھا میرا میں زیادہ ہل بھی نہیں تھا سکتا تو اس لیے بستر میں بڑے رہنا مجبوری تھی ایک تو وہ وجہ تھی اور دوسرا پھر چونکہ سوچا تھا کہ اب اگر دینی ہے دوزار اٹھارہ کی اٹیمٹ تو پھر پورے طریقے سلیکر کے ساتھ دے دیتے ہیں تو میرا خیال ہے آدھے دن سے زیادہ ہی لگ جاتا تھا یعنی بارہ سے چودہ گھنٹے یقینا کیونکہ دو مہینے رہ چکے تھے کرنے کو اور کچھ تھا بھی نہیں تو پھر سوچا کہ اب اگر دوزار اٹھارہ کی اٹیمٹ دینی ہے تو پورے مند سے دے دیتے ہیں تو سر دو مہ کے آخر پر آپ کی گٹ فیلنگ تھی کہ مانیج تو کریک دیس زین اٹلیس ریٹن نہیں میرا خیال ہے تھی بھی اور نہیں بھی تھی اب بات یہ ہے کہ اکثر اوقات ایسے ہوتا ہے جب ہم پاس ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا مجھے تو یہ پتا تھا تو میں بڑی اماندارانہ سی سوچ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ لگتا تھا بیچ میں کہ کچھ نہ کچھ کر لیں گے مگر بالکل اسی طرح ہی ذہن کا ایک حصہ کہہ دیتا تھا کہ نہیں چلے چلو کہ وہ منزل ابھی نہیں آئی تو اس لیے تھوڑا کنفیوز تھا مگر میرا خیال ہے کہ قسمت بڑا ساتھ دیتی ہے اور ہم اپنے تمام کامیابیوں میں سے قسمت کو بالکل مائنس نہیں کر سکتے تو اس دران جو ایسے آگئے ان پر بھی تیاری ان کے بارے میں بھی کافی پتا تھا پڑا ہوا تھا پھر اس کے بعد جو اپشنل کے سوالات آتے رہے وہ بھی اچھے طریقے سے پتا تھے تو میرا خیال ہے یہی ایک وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے مولا نے کافی کامیابی دی تو قسمت بڑی چیز تھی یقیناً محنت تو ہوتی ہے ہر ایک کی سر اپشنلز پیپر کیا بات کر رہے ہیں اپشنلز پیپر میں جو ہر سوال ہے اس کی کتنی لنڈھ ہونی چاہیے کیونکہ کچھ لوگ quality کی بات کرتے ہیں کچھ quantity کی بات کرتے ہیں آپ جو ہیں وہ ان دونوں میں کس کو prefer کریں گے اور آپ کے جو جوابات تھے ان کی لنڈھ کتنی تھی اچھا ایک بات جو کہ میں بتانی بڑی دوری سمجھتا ہوں آپ کی اجازت ہو تو کہ چونکہ مجھ سے بہت زیادہ زیادہ نمبر ہے لوگوں کے ریٹن میں تو تحریری امتحانات پہ میں نوتو ایتھارٹی بنتا ہوں نہیں مجھے بننا چاہیے مگر اختیاری مضامین کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو چار سوال ہیں وقت بہت ضروری ہے آپ نے اپنا وقت بڑے طریقے سے تقسیم کرنا ہے ہر ہر سوال کے لیے یا تو پھر آپ میری طرح کریں بلکہ نہ کریں میری طرح ٹھیک ہے کہ آپ پہلے دو سوال نونوں صفحے دس دس صفحے پہ لے جائیں اور پھر آخری سوال آپ کا تین صفحے پہ آ کے دم توڑ دیں تو اس طرح نہیں کرنا کوشش کیجئے کہ اوستن چھے سے سات صفحے یا پانچ صفحے لکھ لیجئے اور میرے خیال ہے صفحوں سے زیادہ جو چیز میٹر کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ آپ جو ممتحن نے پوچھا ہے آپ سے آپ اس کو آگے سے جواب کیسے کرتے ہیں اب آپ بات ایک پوچھی گئی ہے اور آپ اس کے جواب میں دوسری باتیں بے شک پورے چار سو صفحے بھی لکھ لیں تو میرا خیال ہے وہ آپ کو نمبر نہیں ملنے والے تو اس لئے کوشش کریں بڑا کلیر جائیں بڑا ٹو دی پوائنٹ جائیں اور جو بات اس نے کہی ہے اسی کا جواب دینے کی کوشش کریں اور میرے خیال میں پانچ چھے صفحے کافی ہوتے ہیں سر آج کل دیں سٹوڈنٹس کافی زیادہ آن لائن جو سورسز کنسرٹ کرتے ہیں کوک سے زیادہ جو آن لائن جو سورسز ہیں ان کے اوپر ریلائنس بڑھ رہی ہے آپ اس بارے میں کیا کہیں گے اور آپ نے کس حد تک آن لائن سورسز کنسرٹ کیے اور ان کے کیا نام اچھا سب سے پہلے کتاب اچھی چیز ہے کتاب پڑھنی چاہیے کسی بھی ایشو کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کتاب دوستی سب سے بہترین چیز ہے دوسری سطح پہ اگر ہم آن لائن سورسز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ تو ایسے ہیں جس پہ لوگ اے میں لکھتے رہتے ہیں ٹھیک ہے مگر کچھ ایسے بھی ہیں جو کہ بقاعدہ بڑی تحقیق کے بعد اور بڑی تعلیم والے لوگ لکھتے ہیں تو وہ پڑھنا بہت ضروری ہے اور میرا خال ہے وہ پڑھنا بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بہت سی دوسری اپینینز کے بارے میں پتا چلتا رہتا ہے بڑے مختلف قسم کے تذیعات کے بارے میں آپ کو جاننے کا موقع ملتا ہے میرے خال میں جو میں نے ایک دو پڑے تھے ایک تو اسلام.org تھا اسلامیات کے لیے مگر گو کے شیخ جی کو ہم رند پسند نہیں آئے تو اسلامیات میں نمبر اچھے نہیں ہے میرے مگر میں نے وہاں سے پڑھا اور مجھے لگتا ہے وہ کافی مددگار ثابت ہو سکتا ہے دوسرا مارکسس.org تھا اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے آپ کے سرمایہ دانانہ نظام کے جتنے بھی نہوستیں اور ریشہ دوانی ہیں ان کے اوپر ایک اچھی تنقید لکھی گئی ہے بڑے اچھے کیس ٹڈیز کے ساتھ بڑے اچھے تجزیوں کے ساتھ اور بڑی اچھی تاریخ بھی اس میں لکھی گئی ہے تو وہ بھی بڑی آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے اور ان سب سے بڑھ کر ایک تو آپ کو ان امتحانات میں فائدہ دیں گے ہی دوسرا آپ کی اپنی سوچ کی پختگی کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں آن لائن سورسز سے پڑھتے رہیے تاکہ آپ کو بہتر تجزیے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات اور اپنے خود کی بنائی ہوئی جو آپ کے نظریوں اور تجزیے ہیں ان کو ری فارم یا ان کو ری میک کرنے کا موقع ملتا ہے سر آگے چلتے ہیں انٹرویو کے بارے میں بات کرتے ہیں جی جی بالکل سر کیسا انٹرویو کا ایکسپیرینس تھا انٹرویو کا ایکسپیرینس کافی اچھا تھا مگر میں دوبارہ ایک بات کر دوں غیر یقینی تھی صحیح جس طرح سب کو ہوتی ہے مجھے بھی تھی مگر کہیں نہ کہیں پہ یہ تھا کہ تمام باتوں کے جواب بھی دیئے ہیں بڑے مفصل قسم کے جواب بھی دیئے ہیں کہیں پہ رکے بھی نہیں اور ایک سوال سے دوسرا سوال اگر نکلا ہے اس کا بھی جواب دیا ہے پھر اگر اس سے تیسرا سوال نکلا ہے تو اس کا بھی جواب دیا ہے یہ چیز تھی جو کہ ذہن کو مطمئن کیے رکھی تھی دوسرا یہ تھا کہ انٹرویو میں مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر آپ بڑا کھل کے بات کرنے کا موقع آپ کو مل جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں پہ آپ بڑے اچھے طریقے سے اپنا آپ وہاں پہ بیان کر سکتے ہیں اور اس کھل کے بات کرنے کے لئے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کو تمام اپنے خوف تمام دکھ درد جتنے بھی آپ کے ذہن میں وہ کیا کہلیں جنات دیور پریان بنی ہیں ان سب کو آپ نے انٹرویو کے صدر دروازے سے باہر چھوڑنا ہے اور پھر اندر جانے اور پھر اس کے بعد جب آپ ان سے بات کرتے ہیں یا وہ آپ سے بات کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی ہماری طرح انسانی ہیں ہارنا جیتنا وہ ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ منزلوں کی بات چھوڑو کس نے پائیں منزلیں ایک سفر اچھا لگا ہم سفر اچھا لگا اور جب آپ اس سوچ کے ساتھ جاتے ہیں تو پھر میرے خال میں آپ کے بہت سے خوف بہت سے ناغٹیو تھوٹس جو کہ آپ کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور میرے خال میں پڑھا سب نے ہوتا ہے معلوم سب کو ہوتا ہے ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ ننروس نہیں ہونا دوسری یہ چیز ہوتی ہے قسمت کا بڑا عمل دخل ہے وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ سے سوال ویسے پوچھے جائیں جن کے متعلق آپ کو بہت زیادہ معلوم ہے جو کہ میرے ساتھ ہوا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آپ سے سوال بلکل وہ پوچھے جائیں جن کے بارے میں آپ کو تھوڑا تھوڑا پتا ہے اور تیسرا یہ ہوتا ہے جن کے بارے میں آپ کو بلکل بھی نہ پتا ہو مجھے یہ لگتا ہے بلکل نہ پتا ہونا اور بہت زیادہ پتا ہونا یہ بڑے سیف زونز ہیں اصل آپ ہستے وہاں پہ ہیں جہاں پہ بہت تھوڑا بہت پتا ہوتا ہے پھر اس کے اوپر آپ نروس بھی ہوتے ہیں پھر اس کے اوپر اب وہ ڈوبتے کو چنکے کا سہارا آپ کبھی ایک چیز پکڑتے ہیں کبھی دوسری چیز پکڑتے ہیں تو وہ کرنے کرانے میں آپ کی شخصیت بڑے بھدے طریقے سے کھل کے سامنے آ رہی ہوتی ہے تو اس لئے کوشش کہیجئے کہ وہاں پہ بڑے ایمانداری کے ساتھ بات کیجئے بڑی تسلی بڑے تحمل کے ساتھ بات کیجئے کیونکہ میرے خیال میں انہوں نے آپ کو صرف نمبر دینے ہیں باقی آپ کی زندگی کے جتنا ہے جو بھی آپ کی زندگی یا تقدیر لکھی گئی ہے وہ بہت اوپر لکھی گئی ہے بہت پہلے سے لکھ دی گئی ہے اگر ڈرنے کی کسی کو ضرورت ہے کسی سے تو وہ صرف ازرائیل ہے اس کے علاوہ باقی تمام لوگ اس لائق نہیں ہے کہ ان سے آپ ڈریں اس لئے کوشش کریں بڑے تسلی تحمل کے ساتھ اور جو باتیں آپ نے اپنے بارڈا فارم میں لکھی ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں سے آپ پکڑے جائیں گے جو بات آپ کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کے پاس ایک تجزیہ ہونا چاہیے مثال ہونی چاہیے اور بڑے طریقے اور سلیکے سے بیان کرنے کا انداز بھی ہونا چاہیے تو انشاءاللہ نمبر آئیں گے کیوں نہیں آئیں گے سر سی ایس ایس دوزار سترہ میں ناکام میں سی ایس ایس دوزار اٹھارہ میں پورے پاکستان میں بائیس بھی پوزیشن آپ ان کو کیا ایس کریں گے احمد فراز کی ایک چھوٹی سی نظم ہے اگر اجازت ہو تو سنا رو خواب مرتے نہیں خواب نہ دل ہیں نہ آنکھیں نہ سانسیں جو ریزہ ریزہ ہوئے تو بکھر جائیں گے جسم کی موت سے یہ بھی مر جائیں گے خواب مرتے نہیں خواب روشنی ہیں ہواں ہیں نواں ہیں یہ کالے پہاڑوں سے رکھتے نہیں یہ ظلم کے دوزقوں سے پھکتے نہیں روشنی اور ہوا اور نواں کے علم مقتلوں میں پہنچ کر بھی جکتے نہیں خواب تو حرف ہیں خواب تو نور ہیں خواب سقرات ہیں خواب منصور ہیں خواب دیکھئے کیونکہ یہ ضروری ہے کہ آنکھوں کا بھرم رہے نیند رکھو نہ رکھو خواب میاری رکھو تو ایک خواب ہی ہے جو کہ حمل انسانوں کے پاس رہ جاتا ہے آ جا کے باقی فیصلے تقدیر کے لوہ تقدیر پر محفوظ ہیں خسمت کا بڑا عمل دخل ہے میں نے پہلے سے بولا مگر ایک خواب اور اس کے لیے پھر محنت بڑی ضروری ہے تو اس لیے کوشش کیجئے اپنے حوصلے جوان رکھئے اپنی آنکھوں میں خواب روشن رکھئے اور اور بڑی مصبت سوچ کے ساتھ کوشش کیجئے دوسرا محنت کیسے کیجئے اب محنت کرنے کے لیے بڑا میاری مواد پڑھیں quality content پڑھیں اس کے ساتھ ساتھ آپ کی رائے بھی بنے گی اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس لکھنے کا مواد بھی آئے گا آپ کے سوچ کے ذاویے بھی وسیع ہوں گے تو اس لیے مصبت سوچ اور بہت زیادہ محنت اور بہت اچھا میاری مواد یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر آپ میرا خالہ امتحان میں بھی بڑی اچھے طریقے سے کامیاب ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شخصیت میں بھی بڑی نمائیاں اور بڑی اچھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں تو یہی وہ سارے کا سارا مرحلہ ہے یہی وہ سارے کا سارا پروسس ہے جس کے ذریعے آپ امتحان کے ساتھ ساتھ اپنی شخصیت بھی بہتر کر سکتے ہیں اور تو بس وہی ہے خواب مرتے نہیں بہت شکریہ سار آپ نے مدھو کیا آپ کی ذرہ نوازی ہے اور آپ کی تمام نیک تمناوں کے لئے بہت زیادہ شکریہ ملاب کو بھی سلامت رکھے خوش رہیں